دوستو تو کیسے ہو تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں کہ آپ بیو بی ایم کنیکٹ پلس سے بینفیسری کو جو ایڈ کرتے ہو اس کو آپ کیسے ریموو کر سکتے ہو فل انفورمیشن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے تو بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہونے والی ہے یہ ویڈیو تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر کے انڈ تک دیکھتے رہے اگر دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں اپنے فرینڈز سے شیئر کریں میرے چینل پہ اگر آپ پہلے بار آئے تو پھلے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو اس ویڈیو سے ریلیٹڈ یا آپ مجھ سے کوئی بھی ادر کوسٹن پوچھنا چاہتے ہو تو مجھے کمنٹ بکس میں کمنٹ کریں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا یہاں پہ آپ کو آجانا ہے بیو بیم کنیکٹ میں یہاں پہ سبب سے پہلے اس میں لگن ہو جانا ہے تو میں یہاں پہ لگن ہو جاتا ہوں یہاں پہ اپنے فنگر پرنٹ سے تو سکسس پولely میں اس میں لگن ہو چکا ہوں اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ رِمو و کرنے کے لئے کرنا کیا ہوگا یہاں پہ آپ کو جانا ہے فنڈ ٹرانسفر پہ جیسے آپ فنڈ ٹرانسفر پہ جاؤ گے تو آپ کو یہاں پہ کرنا کیا ہے تو کہاں پہ لیخوا tecnologia Amount and یہاں پہ transfer to account transfer to mobile اس کے نیچے جب آوگے تو یہاں پہ آپ کو ایک ایرو کا نسان ملے گا تو سمپلی آپ کو اس ایرو کی نسان پہ click کر دینا ہے and یہاں پہ my favorite transaction history and beneficiary management کا آپسن مل جاتا ہے تو آپ کو اس پہ click کر دینا ہے جیسے آپ اس پہ click کروگے تو یہاں پہ میں نے ایک ہی beneficiary کو add کر رکھا ہے تو یہاں پہ میرے میں صرف ایک ہی beneficiary دکھایا جا رہا ہے تو جیسے آپ اگر اس پہ click کروگے جیسے آپ لوگاں پہ دکھا دیتا ہوں جیسے آپ اس پہ click کروگے تو یہاں پہ آپ کو پوری detail مل جائے گی تو ہم یہاں پہ کر دیتے ہیں cut and اس کے بعد ہمیں delete کے option پہ click کر دینا ہے جیسے آپ delete پہ click کروگے تو ہم نے یہاں پہ delete پہ click کر دیا and اس کے بعد آپ کو اپنا yampin ڈال دینا ہے تو ہم یہاں پہ اپنا yampin ڈال دیتے ہیں تو یہاں پہ دکھا لکھا کے آ چکا ہے bob yamp connect plus beneficiary deleted successfully and اس کے بعد آپ کرنا کیا ہے یہاں پہ ok پہ click کر دینا ہے جیسے جیسے آپ ok پہ click کر دوگے اس کے بعد پھر سے میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں back کر دیتا ہوں پھر سے یہاں پہ کرتا ہوں click and اس کے بعد پھر سے beneficiary management پہ click کرتا ہوں جیسے آپ اس پہ click کروگے تو یہاں پہ دوستو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ registered beneficiary نہیں ہے تو اگر آپ add کرنا چاہتے ہو یہاں پہ click کروگے and اس کے بعد آپ یہاں پہ beneficiary کو add کر سکتے ہو تو آپ اس طرقے سے بینفیسری ڈیلیٹ کر سکتے ہو تو آئی ہوپ کی میرا چھوٹا سا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اسے زیادہ سا لائک کریں اپنے فرنس سا شیئر کریں میرے چینل پر نئے ہیں تو پیس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو اس ویڈیو سے ریلیٹڈ یا آپ مجھے کوئی بھی ادھر کوششن پوچھنا چاہتے ہو تو مجھے کمنٹ بکس میں کمنٹ کریں تو ملتا ہے کسی نیشٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے thank you for watching the videos take care bye bye